آج ہم بات کریں گے جسم کے کچھ مخصوص حصوں سے فیٹ کم کرنے کی جیسے کہ چیس فیٹ، ایبز فیٹ، بیک فیٹ جس ہم کہتے ہیں سپورٹ ریڈکشن انفورشنیٹری سپورٹ ریڈکشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے سپورٹ ریڈکشن کے نام پہ لوگ زمانے سے بے وقوب بنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلانی ڈائیٹ کرنے سے آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا یہ والی ایکسیس کریں گے تو آپ کا چیس فیٹ کم ہو جائے گا لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے گائز اگر کوئی شخص آپ کو یہ کلیم کرتا ہے کہ فلانی ڈائیٹ کرنے سے یا ایکسیس کرنے سے آپ کا فیٹ کم ہو جائے گا کسی سپیسیفک ایریا کا تو یا تو وہ جھوٹ بولر آپ کو بے وقوب بنا رہے ہیں یا وہ کمپلیٹلی انیجوکیرڈ ہے ریگارڈن سپورٹ ریڈکشن سپورٹ ریڈکشن یعنی کہ جسم کے کسی مخصوص حصے سے فیٹ کم نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اس کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی رفز ہوں گا جن کو فالو کر کے آپ اپنا اوورال فیٹ بھی کم کر سکتے ہیں اور اپنے جن ایریا سے آپ تھوڑا تنگ ہیں پریشان ہیں ان کو تھوڑا سا کبر کر سکتے ہیں سپورٹ ریڈکشن بھلے ہی ممکن نہیں لیکن سپورٹ ٹوننگ یا کنڈیشننگ بلکل ممکن ہے یعنی کہ آپ ان ایریاز کو ورکاوٹ کر کے ایکسیس کے تھوڑھ ٹون کر سکتے ہیں مسلز کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس سے فیٹ بلکل کم نہیں ہوگا لیکن آپ کے ان ایریاز کی اپیرنس ہوڑی چینج ہو جائے گی جس سے آپ تھوڑے کم بلکی لگیں گے یہی کام کرتے ہیں وہ سو کارڈ ایکسپرٹ آپ لوگ کو کچھ ایکسیس بتا کے جس سے آپ کے مسلز ٹون ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا فیٹ کم ہو گیا جبکہ آپ کا فیٹ کم نہیں ہوا ہوتا صرف وہ جگہ اتنی ٹون ہو جاتی ہے کہ اس کی اپیرنس بہتر ہو جاتی ہے جب آپ ایکسیس چھوڑتے ہیں تو دوبارہ سے وہ فیٹ اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ٹوننگ ختم ہو چکی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھے گا کہ ٹوننگ آپ کو ریگولر کرتے رہنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جگہ بہتر ہو گئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں دوسری چیز جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پوسٹر کو بہتر بنائیں کچھ ایسے پوسٹر ہوتے ہیں جن میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہم زیادہ موٹے لگتے ہیں جیسے کہ بعض اوقات کھڑے ہوتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے آپ اپنی بوڈی کو ہنچ کر لیتے ہیں یا بوڈی کو ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اور زیادہ بلکی لگتے ہیں تو آپ کے اپیرنس اور خراب ہو جاتی ہے بہتر اپیرنس کے لیے بہتر پوسٹر کو لنڈ کریں کہ کھڑے ہونے کا پوسٹر کیا ہونا چاہیے آپ کا سٹینس کیا ہونا چاہیے کندھے کیس طرح سے ہوں جب آپ بیٹھے میں ہیں تو کس پوزیشن میں آپ کو بیٹھنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ چیر میں بیٹھے میں ہیں تو آپ بلکل ڈھرک جائیں یا بہت ایزی ہو جائیں جب آپ ہنچ ان کریں گے جب آپ دھپک کے بیٹھیں گے تو definitely آپ بہت ڈھیلے یا بلکی لگیں گے یہ تو تھی وہ دو چیزیں جن سے آپ اپنی صرف اپیرنس بہتر کر سکتے ہیں ان دونوں کو کر کے آپ کا فیٹ بلکل بھی کم نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جن سے آپ اپنا باڈی فیٹ کم کر سکتے ہیں not just spot reduction بلکہ overall body fat کیونکہ fat کی کہیں بھی accumulation بہت زیادہ ہونا اچھا نہیں ہے اس کے لئے سب سے important چیز ہے جس کو آپ کسی بھی صورت نگلہ نہیں کر سکتے وہ ہے guys a healthy diet نہیں نہیں میں بلکل بھی آپ سے یہ expect نہیں کر رہا کہ آپ سلاعت کے پتے کھانا شروع کر دیں یا رکھا سکھا کھانا شروع کر دیں healthy diet کا مطلب بلکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت dry fruits کھائیں یا وہ چیزیں بہت boring ہو جن کو آپ enjoy نہیں کرتے healthy میں چند چیزیں آپ follow کر سکتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے portion control کے کھانا ایک portion بنا کے کھائیں کھاتے وقت اپنے آپ کو overload نہ کریں اور اگر آپ کو specific diet follow کر رہے ہیں تو kindly prepare your meal before this time پہ آپ کو بھوگ لگ رہی ہوتی ہے اگر آپ اس time پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کھاؤں کیا نہیں تو اس time پہ یہ decide کرنا خوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے پھر آپ اس چیز کی طرف لپک پڑتے ہیں جو گھر میں already available ہوتی ہے تو اپنا food پہلے سے تیار کر کے رکھیں تاکہ end time پہ جو آپ کو بھوگ لگے تو اس time پہ کوئی ایسی چیز آپ نہ کھلیں جو آپ کے لیے unhealthy ہو دوسری چیز جو healthy diet کے لیے ضروری ہے وہ ہے avoiding junk food میں اس detail میں بالکل نہیں جاؤں گا کہ junk food کیا ہوتا ہے crappy food کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ junk food کی definition کیا ہے کن کھانوں کو ہمیں avoid کرنا چاہیے کن کو کھانے سے مزید موٹے ہو جاتے ہیں یا انہیں کھانے سے ہمارے body کا fat deserve بڑھ سکتا ہے اگلی اہم بات healthy diet کو follow کرنے کے لیے وہ یہ کہ اپنی calories کو drink کرنا چھوڑ دیں یعنی کہ وہ چیزیں ہیں وہ drinks جس میں healthy calories ہوتی ہیں ان کو avoid کریں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ artificial juices, cola drinks, چاہے میں extra sugar ڈال ڈال کے پینہ latte coffee and like there are lots of loads of things guys food کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ you are what you eat and you eat what you keep means جو آپ کے kitchen میں اور refrigerator میں available ہوگا آپ وہی کھائیں گے guys یہاں میرا اشارہ آپ کے snacks کی طرف ہے جو کہ لوگ دن کے مختلف حصوں میں consume کرتے ہیں جیسے کہ brunch time, charm میں high tea اور رات کو ایک سر لوگ bedtime meal کے طور پہ بھی کوئی نہ کوئی meal لیتے ہیں snacks لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان snacks کا healthy اور nutritious ہونا بہت ضروری ہے ہم snacks کے نام پہ sugar loaded teas, coffee, samosa, biscuits اور اس طرح کی چیزیں دیدہ پریفر کرتے ہیں جو ایک طرف تو آپ کو کوئی خاص nutrition پروائیڈ نہیں کرتے دوسرا آپ کی باڈی میں unnecessary calories کو add کرتے رہتے ہیں snacks میں کوشش کریں کہ آپ جو بھی کھائیں وہ healthy ہو homemade ہو اور full of nutrition ہو اگر آپ گھر پہ snacks ready نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے لوگوں سے contact کر سکتے ہیں جو کہ homemade food آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں جیسے کہ healthy treats healthy treats کے products کو میں نے خود try کیا ہے اور اب میں ان کو regularly use بھی کرتا ہوں ان کے پاس اس وقت ہیں چار پروڈکٹس نٹرولا بائٹس فائری والنٹ گرنولا سیریل اور پھر پینت کیونکہ پینٹ بیٹر ہے جس میں فلاکسیٹ اٹ کئے گئے ہیں اور میں آپ کو سجیسے کہ آپ کو پینت بیٹر ہے جس میں پینت بیٹر ہے میں آپ کو یہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے تمام پروڈکٹس میں جو جو بھی انگریڈنٹس اٹھے ہیں جیسے کہ وہ healthy ہیں جیسے کہ آپ کو پینت بیٹر ہے اور جیسے کہ یہ اپنی تمام پروڈکٹس میں جو بھی انگریڈنٹس ہوتے ہیں وہ ارگینک یوز کرتے ہیں باقی کی ڈیٹیلز آپ دسکرپشن میں دیئے گئے لنکس میں سرچ کر سکتے ہیں سو ار تھمز اپ ٹو ہیلتی ٹریٹس فیٹ ریڈکشن کے لیے دی نیکس ٹیپ ہے ایکسرسائز اور دو مور اور مور فیزیکل ایکٹیوٹیز اس ٹکنالوجی کی دور میں ہمارا لائف سٹائل بہت ہی زیادہ سیڈنٹری ہوتا جا رہا ہے ہم اپنا زیادہ تر وقت موبائل فونز اور کمپیٹرز اور تیلیویشن کو یوز کرتے ہوئے گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت تارے فیزیکل ایکٹیوٹیز تقریباً ختم ہو گئی ہیں تو کوشش کریں کہ لائف میں اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز کو ایڈ کریں اور کچھ بھی کر کے اٹ لیسٹ ہاف این آر ایکسرس کا ٹائم ضرور نکالیں کہ آپ کونی طائب کی ایکسرس کرتے ہیں چاہے آپ کارڈیو کیا جائیں چاہے آپ رنگ کریں چاہے آپ جم جوائن کریں چاہے آپ یوگا کریں but you have to do any form of exercise یہ ایک الگ ڈی بیٹ ہے کہ کونسی طائب کی ایکسرس کی طائب کیس پرپلز کیلئے ہوتی ہے سم کسی اور ویڈیو میں کسی دن اور ڈسکس کریں گے لیکن کسی بھی طائب کی ایکسرس کرنے سے at least آپ کا کیلورک برناؤٹ ہوتا رہے گا کیلوریک انٹیک اور بیلنس کے حوالے سے لائسٹ ٹیپ بہت ناٹھ لیسٹ وہ یہ کہ کیلوریز کو ایڈجسٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ ایکسٹر ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کیلوریز ایکسٹر بان ہوتی ہیں اور آپ کا فیٹ ریزرگ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے یا تو آپ اپنا ڈائیٹ کنٹول کرتے ہیں پورشن کنٹول کرتے ہیں وہاں سے کیلوریز کو کٹڈاون کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف ایکسٹر پر فکس کرتے ہیں کچھ صرف ڈائیٹ پر فکس کرتے ہیں but I as a fitness trainer I would suggest you guys to maintain a balance between both of them تھوڑا سا اپنا activity level ایکسٹر لیول کو بڑھائیں ایک طرف سے اپنا caloric intake تھوڑا سا کم کر دیں there is the ideal balance in the end I would like to share a message with you guys کہ آپ life میں جو بھی achieve کرنا چاہتے ہیں not just fat reduction جو بھی چیز اس کے لیے life میں کوئی بھی short cut یا کوئی گیا easy fix نہیں ہوتا آپ کو پورا process سے ہی گزرنا پڑے گا اگر آپ کو جشیف کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے quick fixes سے آپ دور رہیں اور جو actual process ہے fat burning کا اس پہ implementation کریں اور ویڈیو دیکھنا اور tips سننا کافی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان تمام tips پہ عمل کریں اور اپنا feedback ہمیں ضرور دیں